بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جہاں بھی رہے ہیپی رہے اور ہیلتھی رہے آج میں آپ کو ڈائپا سٹائل ڈال ماش کی ریسپی بنانا سکھاؤں گی جو بہت منفع طریقے سے بن کر تیار ہوگی جو بہت مزیدار اور لذیذ کر تیار ہوگی جس کے لیے آپ ریسپی کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر ریسپی پساند آئے تو میرے چینل کو لائک کرے سبکرائب کرے اور لائکن کے بٹر کو ضرور دوپائے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کراہی میں تین چار ٹیبل سپون اویل لیلوریس کی کے ساتھ ایک چمچ کالا زیرہ ڈال دیں اور دو تین موٹی گلائچی ڈال کر اور اسی کے ساتھ دو تین سٹک جو ڈالچینی کی ڈال دیں اور ان سب کو اچھی طرح فرائی کریں فرائی کرنے کے بعد تین چار پیاز لے لیں جن کو چوب کر کے ڈال دیں اور اچھی طرح فرائی کر لیں فرائی کرنے کے بعد اس میں ایک چمچ ادرک لسن کا ڈال دیں اور ادرک لسن ڈالنے کے بعد اس کو بھی دو تین منٹ فرائی کریں فرائی کرنے کے بعد اس میں دو تین ٹوماتر جن کو چوب کر لیا ہے وہ بھی ڈال دیں چوب ٹوماتر ڈالنے کے بعد اس میں دو تین ہری مرچے وہ بھی چوب کر کے ڈال دیں ٹوماتر اور ہری مرچے ڈالنے کے بعد تمام مسالے اس میں شامل کر دیں ایک چمچ نمہ کا ایک چمچ لال مرچ کا اور آدھا چمچ حلدی کا تمام مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں ان سب مسالہ جات کو ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح فرائی کریں اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں تاکہ مسالہ جلے نہ تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد ان کو اچھی طرح فرائی کریں اور آدھا چمچ کالی مرچ کا ڈال دیں ساتھ ایتنی چار ٹیبل سپون دہی بھی شامل کر دیں اور ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اس میں بوائل ڈال جس کو میں نے ہاف ڈن کر لیا ہے اتنی ہونی چاہیے ڈال بلکل ہاف ڈن اس کو بوائل کر لیا ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیں ان سب چیزوں کو شامل کرنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں ایک گلاس پانی کا ڈال دیں تاکہ ڈال اچھی طرح کال جائے اور اس کے بعد اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں اور پانچ منٹ کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ڈال اچھی طرح گل چکی ہے اور اس کے بعد ہم اس میں جو ڈال کا مین انگری انڈیاں سے وہ ڈالیں گے ملائی جو آپ گھر کی دودھ کی ملائی بھی ڈال سکتے ہیں اور بزار کی کریم بھی ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا آئے گا کلڈاپا سٹائل ڈال بن کر تیار ہوگی کریم کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس میں آپ پھرا دنیا ہری میرچے جو بھی آپ کو پساندو ڈال سکتے ہیں میں کرش کر کے میتھی ڈال رہی ہوں دو تین منٹ کے لیے اس کو دم دے دے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے ڈال بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو ڈی شوٹ کرتے ہیں ڈال کو ڈی شوٹ کرنے کے بعد آپ ہم اس کی گارنش کریں گے میں نے لمبائی میں کٹا درک ہری میرچے اور لیمن کے سلائس کے ساتھ گارنش کروں گی اور اسی کے ساتھ آپ تھوڑا ساہو پر گرم سالہ پوڈر بھی ڈال دیں گرم سالہ پوڈر ڈالنے کے بعد میں آپ کو اس کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی کیونکہ دال بان کر کیسی ریڈی ہوئی ہے اب میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ دال کیسی بنی ہے یہ بہت ہی مزے کی دال بنی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بلکل آپ کو بزار والا ٹیسٹ ملے گا اگر ریسی پی پسند آئے تو میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بائل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ